اور یوپی کے ہاتھ رس میں ہوئی درندگی کو لے کر دیش بھر میں مہیلاؤں کے خلاف بلاتکار اور اتیا چاروں پر اہاہکار مچا ہے لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر زمینی حقیقت کیا ہے کس طرح سے بیتے کچھ سالوں میں دیش بھر میں مہیلاؤں کے خلاف چھیڑ چھاڑ دشکرم جیسی گھٹنائے بڑھ گئی ہیں دیکھیں خاص رپورٹ سڑک سے لے کر سنسطہ کا اپنے بیٹیوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف آوازیں اٹھتی دیکھی ہوں گی اس وقت پورے دیش میں ہاتھ رس کانڈ کے بعد ہاہکار مچا ہوا ہے آنکڑوں میں درج بیٹیوں کا درد جب آپ پڑھیں گے تو سیہر اٹھیں گے انسی آر بی کی رپورٹ کہتی ہے کہ اتر پردیش بھارت میں ایک ایسا راج ہے جہاں سب سے زیادہ مہیلاؤں کے خلاف اتی اچار کی گھٹنائے سامنے آئیں راجستان کا نام دوسرے نمبر پر آتا انسی آر بی کی رپورٹ میں خلاصہ ہوا کہ سال دوہزار اٹھارہ کی تلنا میں دوہزار انیس میں مہیلاؤں کے خلاف اپرادھوں میں اضافہ ہوا ہے دوہزار انیس میں بھارت میں روزانہ آسطن اٹھاسی بلاتکار کے ماملے سامنے آئے روز چودہ بچیوں کو بھی شکار بنایا گیا دوہزار انیس میں دیش بھر میں چار لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو اکسٹھ کیس مہیلہ اپراد کے درج کیے گئے راجستان میں دوہزار انیس میں پانچ ہزار نو سو ستانوے دشکرم کے ماملے درج کیے گئے جن میں ایک ہزار تین سو تیرہ ناوالی بچیوں کے ساتھ ہوئے دشکرم کے ماملے ہیں راجستان پولس کے مطابق اس سال اگس تک تین ہزار چار سو اٹھانوے ماملے درج کیے گئے یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ راجستان میں بھی مہیلائیں محفوظ نہیں ہیں دیش بھر میں مہیلائوں کے خلاف بڑھتے اپراد کے ماملے چنتت کرتے ہیں پچھلے تین سال میں مہیلائوں کے خلاف اپراد کی ستھی پر ایک نظر ڈالیے سال دوہزار سترہ میں بھارت میں تین لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ سو انچاس ماملے سامنے آئے جن میں پچیس ہزار نو سو تیران نوے ایسے ماملے صرف راجستان سے تھے اسی طرح سال دوہزار اٹھارہ میں دیش کے بھی تر تین لاکھ اٹھتہ ہزار دو سو چھتیس ماملے سامنے آئے اکیلے راجستان سے ستائیس ہزار آٹھ سو چھیاسٹھ ماملے آئے بعد دوہزار انیس کی کریں تو چار لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو اکسٹھ ماملے بھارت میں آئے جن میں اکتالیس ہزار پانچ سو بچاس ماملے اکیلے راجستان سے ہیں دلی ہاتھرس ہیدرباد سمیت ایسی کئی گھٹنائیں ہوئیں جس نے پورے دیش کو جھگ چھوڑ کے رکھ دیا سوال تو یہ کی آخر اس دیش میں ایک واردات سے سبق کیوں نہیں لیا جاتا آخر ہم کب تک ایک کے بعد ایک نربھائیہ کو کھوتے رہیں گے راجستان میں بڑھ رہے دشکرم کے ماملے مہیلاؤں کے لیے چنتہ کا وشہ ہے انسی آر بی کی ریپورٹ کی اگر مانے تو راجستان میں مہیلاؤں کے اسطلپی کافی بہتر ہے کہا جا سکتا ہے کہ جو بڑھتا ہوا ڈر ہے مہیلاؤں میں اسے کچھ حد تک کم کیا جا سکتا ہے اور جو مہیلائیں ہیں ان میں نیائے کی امید پھر سے جگائی جا سکتی ہے کیمرہ پرسند سنجے کمبرے کے ساتھ شرد پروہیت زی میڈیا جائپور